نمازکار تیج حریانہ پر سواگت ہے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے تیج حریانہ کو سبسکرائب نہیں کی ابھی جو بٹن ہے پلی جیسے دبا کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اخر اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملے فیس بک پر دیکھ پا رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے لگ سبہ جناو سے جڑی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ہریانہ میں جے جے بی کے پردیشہ ادھیاکش نے پارٹی چھوڑی ہے نشان سنگھ نے کہا ہے کہ موقع طور پر ریزائن کر دیا ہے بھاوناوں کا حنن ہوا ہے ادھر ہریانہ کانگریس میں ججبہ ویدھائکوں کی اینٹری کی حلچل ہے لوگ سبہ ٹکٹ مانگا گیا ہے سیل جا سمرتھر میں ہے ہڈا ویروت میں کھڑے ہیں اور جے جے پی پردیش ادھیاکش بھی پارٹی جو کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے اب ان کی اٹکلیں کانگریس میں شامل ہونے کی لگائی جا رہی ہے ایسے میں دشیان چوٹالا کو ایسے وقت میں سب سے بڑا جھڑکا ہے جب پارٹی کے سب سے بڑے نیتا یعنی کی پارٹی کے کپتان کہے جانے والے نشان سنگھ ہی ان سے کھپا ہے وہی پر ہریانہ کانگریس میں جنہائک جنتہ پارٹی ویدھائکوں کی انٹری کی خبر سے حلچل مچی ہوئی ہے کانگریس سے جڑے ستروں کی مانے تو ججبہ کے دو ویدھائک ان کے ٹچ میں ہیں ان ویدھائکوں کو لوگ سبہ ٹکٹ دینے کو لے کر کانگریس میں باوال ہے ان میں سے ایک طرف کباری سیلچا دوسری طرف پورپ سی ایم ہڈا ہے ستروں کی مانے تو ان ویدھائکوں کو کبھی کانگریس سی بیک گراؤنڈ میں مانا جاتا رہا ہے جس وجہ سے کانگریس ان کی گھر واپسی کروا کر سیاسی طور پر سرکھیاں بٹو نہ چاہتی ہے اسی وجہ سے ہریانہ کی چھ سیٹوں پر کانگریس میں ٹکٹ کا پینچ ابھی فضا ہے کیونکہ کانگریس کی پیچھلی بیٹھک میں سرسہ سے کماری سیلچا روتک سے دیپیندر فریدواد سے مہندر کے نام پر سہمتی پنی تھی گرگرام سیٹ سے ابھی نیتہ سے نیتہ بنے راز ببر کے نام پر ویمر ہو رہا ہے ہریانہ میں اترہ کھڑ کے ایک ڈیرہ پرمک کو لوگصبہ مدوار بنا کر کانگریس سب کو چوکا سکتی ہے ججبہ کے پردیش ادھیکش نیسان سنگھ بھی پارٹی چھوڑنے کے بعد کبھی بھی کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں ایسی چرچہ ہے دسمبر 2018 میں ججبہ بننے کے بعد انہیں پردیش ادھیکش کی کمان سوپی گئی تھی ہریانہ کانگریس کے بڑے چہرے لوگصبہ چناؤں سے کنارہ کر چکے ہیں لیکن کندریہ نیترتب کے دواب میں اب اپنی سمرتکوں کو ٹکٹ دلوانے کی جگت بندی میں ہیں وجہ ہے کہ دوسرے دلوں میں کچھ گئے بڑے چہروں کی وہ پارٹی میں واپسی کروانا چاہ رہے ہیں ابھی کچھ ایسی ویڈائیک ہے جن کا بیک گراؤنڈ کانگریس سے ہے پارٹی کے دیگر جو نے ٹکٹ دلوانے کر واپسی کی جگت میں لگاتار ٹچ کر رہے ہیں کانگریس نیترتب ہریانہ میں اپنی لوگصبہ مدواروں کے ناموں کی گھوشنا اسی سفتہ کر سکتا ہے پارٹی ستروں کے مانے تو اس کی کندریہ چناؤ سمیتی کی بیٹک 9 اپریل کو دلی میں ہونے والی ہے 10 اپریل کو مدواروں کی گھوشنا کی جا سکتی ہے کانگریس کرکشیتر سے کوئی مدوار نہیں اتارے گی کیونکہ آپ نیتاشوشیل گپتہ انڈیا بلوگ کے ساتھ چناؤ پورپ سمجھوتے کہتا ہے تو اس نیروارچن شیطروں سے پہلے مدان میں اتر چوکے ہیں اور انہے نیروارچن شیطروں میں ابھی تک انہے ناموں پر لگاتار وچار ہو رہا ہے سب سے بڑی جو خبار ہریانہ کی راجنیتی میں یہ دیکھی جا رہی ہے کہ ہریانہ میں لوگصبہ چناؤ سے پہلے جنائک جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکا ہے جہاں پر پردیش ادھیک سردان نشان سنگھ آز پارٹی کو الویدہ کہہ سکتے ہیں کانگریس میں جانے کی اٹکلے لگائی جا رہی ہے اور ایسے میں اب سب سے بڑی جو مشکلات ہے وہ کہیں نہ کہیں جو جی جی پی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے نشان سنگھ کو پردیش ادھیکس کی سب سے بڑے جمعباری دی گئی تھی اور لگاتار پارٹی سترو کا کہنا ہے کہ نشان سنگھ پارٹی کے سینئر نیتاؤں کے کچھ فیصلوں سے سہمت نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ انہوں نے سات سال کے بعد ججبہ سیناتہ توڑ دیا ہے نشان سنگھ نے کہا ہے کہ میں نے موقع طور پر ریزائن کر دیا لکھت میں بعد میں ریزائن دوں گا آگے کا نرنے بھائی چارے کے ساتھ بیٹھ کر لوں گا کئی بار آپ جن آشاؤں کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں بیچ میں رکاوٹیں برے کر آ جاتے ہیں جس کار آج یہ نرنے کرنا پڑا یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگا لیکن یہ ایک مجبوط ہوتی ہے مجبوطی بھی ہوتی ہے کہیں آپ کو لگے کہ میری بھاوناوں کا حنن ہو رہا ہے ایسی نرنے لینے پڑھیں پڑھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح دیشہ میں نہیں جا رہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی تو ریجیگنیشن بھی ادھورا سا ہے ہمارا جو سدھانت سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے دھرم یہ ہے کہتا ہے کہ ہم نہیں چنگے تو برا نہیں کوئی میں ان پولیٹیشن کی طرح جلدباجی والا نہیں جو پارٹی چھوڑنے کا برا بھلا کہہ کر سہنبوتی لیں کہا جاتا ہے کہ میتر کو جب چھوڑنا ہو تو میترتا کے باہر سے ہی چھوڑیے تاکہ ملے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے ان کے صیفے کی پیچھے کے ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کی بارٹی کے کچھ نیتاؤں کا کہنا ہے کہ نیشان سنگھ دوہجار میں ٹوہانہ سے ویدھائک بنے تھے ان کا کارشیتر بھی یہی دوہجار انیس کے ویدھان سبہ چناہ میں ججبہ نے کانگریسہ دیویندر ببلی کو ٹکٹ دیا نیشان سنگھ یہاں سے پرول داویدار تھے بھاجپہ سے گڑ بندن ٹوٹنے کے بعد ججبہ میں منمٹا بڑا دس میں سے پانچ ویدھائک نراج چل رہے ہیں پورو منتری دیویندر ببلی ایشور سنگھ جوگی رام سیہاگ رام نواز سرجہ کھیڑا اور رام کمار گوتب شامل ہیں بھاجپہ سرکار میں بدلاو کے بعد جب ویدھان سبہ میں بہمت ثابت کرنے کا وقت آیا تو ججبہ نے ویپ جاری کر ویدھائکوں کو صدن میں ووٹنگ میں شامل نہ ہونے کو کہا اس کے باوجود پانچ ویدھائکوں نے صدن میں پہنچ گئے تھے آپ کی رائے دیکھیں گے کمنٹ سیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے ججبہ کو یہ جھٹکا کتنا نقصان دے سکتا ہے ایسے وقت میں جب میشن دوہجار چوبیس پر لوگ سبہ چناف اس کے بعد ٹھیک این وقت پر ہونے ہیں ویدھان سبہ کے چناف دشن چوٹالا ایک سیم بننے کے سپنے کو لے کر آگے سوچ کو بڑھا رہے جنہائک جنتہ پارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی مجبوطی کے ساتھ لڑے گی چناف جیتیں گے سنگھرش کریں گے لیکن جب ٹیم کا کپتان ہی پارٹی سے نراج ہو تو پھر آگے بڑھ پانا کئی چنوتیوں اور مشکل ڈگروں سے ہوتا راستہ ہے